بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی ویلاگ میں راولپنڈی کی طرف میں آوں گا اور راولپنڈی کے جو پندرہ ہلکیں ہیں اس حوالے سے ایک کمپیلٹیف انیلیسیز اور بڑے دلچسپ فگرز ہیں میرے پاس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان پندرہ ہلکوں کی سیچویشن کیا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں ان پندرہ ہلکوں کے اندر کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی کے یہ پندرہ ہلکیں ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہلکیں ہیں عمران خان صاحب کیسے یہ کلین سویپ کریں گے نون لیک کے ان میں سے کچھ ایسے ایریا ہلکے تھے جہاں پر ان کا گھڑ تھا لیکن عمران خان صاحب نے نہ صرف دوہزار اٹھارہ بلکہ دوہزار تیس میں بھی سیچویشن کو بڑے زبردست انداز میں پلٹا ہے عمران خان صاحب کیسے کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس حالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین جو دوہزار اٹھارہ کے ریزلٹس تھے اس حوالے سے کچھ دلچسپ یہ فگرز ہیں وہ آپ سن لیں پھر اس کے بعد جو اپنا انیلسیز ہے کمپیٹیو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ جو ہے راولپنڈی کے ہلکے یہ پی پی سکس سے شروع ہوتے ہیں اور پی پی بیس تک جو ہے وہ جاتے ہیں یعنی پی سکس سے پی پی بیس تک پندرہ ہلکے جو ہے وہ بنتے ہیں اب پی پی سکس جو تھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار لطا صاحب ستی جو ہیں وہ جیتے تھے اور چونسٹھ ہزار تین سو بائس ووٹ جو ہیں وہ ان کے جانب سے حاصل کیے گئے تھے دوسرے نمبر پر مسلم لگ نون کے امیدوار رہے تھے راجہ اشفاق سرور صاحب اور انہوں نے چھپن ہزار چھے سو بیاسی ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ یہاں پر بلکل کئی آخری نمبروں کے اوپر تھی اور وہ کئی قریب قریب بھی نہیں تھی ان دونوں امیدواروں سے اگر مواصنہ کیا جائے تو دیکھا جائے تو اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ جیتی تھی تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں کے فرق سے اور جو پیپلز پارٹی تھی اس نے کل ووٹی آٹھ ہزار حاصل کیے تھے تو پیپلز پارٹی کئی دور دو جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے تو آٹھ ہزار ووٹوں کے فرق سے پاکستان تحریک انصاف یہ جیتی تھی دوسرے نمبر پر جو حلقہ آتا ہے وہ آگیا پی پی سیون اچھا پی پی سیون میں اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ حلقہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو تھی اس نے اپنا یہاں پر امیدوار جو تھا وہ غلام مرتضی ستی جو تھے وہ کھڑا کیا تھا اور چالیس ہزار ووٹ انہوں نے لیے تھے لیکن آزاد حیثیت میں لڑنے والے راجہ صغیر احمد جو تھے انہوں نے چوالیس ہزار ووٹ یہاں سے حاصل کی اور وہ جیتے دوسرے نمبر پر راجہ محمد علی تھے جنہوں نے بیالیس ہزار ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں پر دوسرے نمبر پر رہے اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا تو یہ جو حلقہ تھا یہ آزاد امیدوار نے جیتا لیکن اس میں چار ہزار ووٹوں کا فرق تھا اور پھر یہ جو امیدوار تھے یہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل جو ہے وہ ہو چکے تھے تو برحل یہ انڈیپنڈنٹ امیدوار نے حلقہ جیتا تھا اچھا پھر تیسرے نمبر پر جو حلقہ آتا ہے وہ ہے پی پی آٹ اچھا پی پی آٹ میں جو صورتحال تھی وہ اس طرح سے رہی کہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے جاوید کوسر صاحب انہوں نے حاصل کیے اٹھالیس ہزار ووٹ دوسرے نمبر پر خورم پرویز راجہ جو ہیں یہ گجر خان کا جو ایریا ہے یہ وہ والا حلقہ بنتا ہے تو خورم پرویز راجہ جو تھے انہوں نے بیالیس ہزار جبکہ مسلم لیگ نون کے چودری محمد ریاض جو تھے انہوں نے ساڑھے چونتیس ہزار ووٹ جو تھے وہ یہاں سے حاصل کیے تھے تو جو فرق تھا مطلب پہلے اور دوسرے کی یہ جو فرق ہے وہ میں نکالنا ہوں اور اگر تیسرے کا بھی فرق دیکھا جائے تو یہ کوئی چودہ ہزار کے قریب جو فرق ہے وہ بنتا ہے پاکستان طریقہ انصاف قومی دوار یہاں پر نون لیگ سے جیتا تھا اور چھ ہزار کے فرق سے یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف قومی دوار پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ جیتا تھا اور یہ بڑے راولپنڈی جو تھا اور راولپنڈی اور یہ جو پورا اس میں پندرہ حلقے تھے لیکن جو ہے وہ تمام حلقوں میں ابھی تک انتائج کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف بڑے مارجن سے جو ہے وہ ان کو ہرا رہی ہے اچھا پی پی آٹھ کے بعد جو نیکسٹ حلقہ آ گیا پی پی نو اس حلقے میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار تھے چہدری ساجد محمود انہوں نے اکیامن ہزار ووٹ حاصل کی اور وہ یہ حلقہ جیتے دوسرے نمبر پر چہدری سرفراز جو ہے وہ رہے پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے انتیس ہزار اور راجہ محمد حامد جو تھے انہوں نے ستائیس ہزار ووٹ حاصل کیے اور یہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑے تھے اور یہ تیسرے نمبر پر رہے تو یہاں پر جو فرق تھا وہ بیس ہزار ووٹوں کا فرق تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا امیدوار جو ہے وہ جیتا ہے اچھا پی پی نو کے بعد جو نیکس حلقہ آتا ہے وہ ہے پی پی دس پی پی دس کے اندر جو صورتحال رہی وہ اس طرح سے تھی کہ یہاں پر جو آزاد امیدوار تھے چہدری نصار تو چہدری نصار نے حاصل کیے تھے تریپن ہزار ووٹ دوسرے نمبر پر بھی آزاد امیدوار رہے تھے انہوں نے بائیس ہزار ووٹ حاصل کیے جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار نے انیس ہزار یہاں سے جو ووٹ تھے وہ حاصل کیے تو برحل یہاں پر اچھا خاصا فرق اب تیس ہزار کا جو فرق تھا وہ دیکھ لیں جو کہ چہدری نصار جو ہیں اتنے بڑے مارجن سے انہوں نے یہ جو حلقہ تھا آزاد حیثیت میں وہ جیتے تھے اور بعد میں خیر وہ کسی پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی نیکسٹ حلقہ آجتا ہے پی پی گیارہ پی پی گیارہ میں جو سیچویشن تھی وہ اس طرح سے تھی کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چہدری محمد ادنان جو تھے انہوں نے ووٹ حاصل کیے تیرتالیس ہزار دوسرے نمبر پر راجہ ارشد محمود جو تھے وہ رہے اور انہوں نے چوبیس ہزار ووٹ حاصل کیے اور ان دونوں کے درمیان کوئی بیس ہزار کے قریب ووٹوں کا فرق تھا اور پاکستان تحریک انصاف یہ حلقہ جو ہے وہ بیس ہزار ووٹوں کے فرق سے انہوں نے اپنے نام کیا تھا پی پی گیارہ کے پاس جو نیکسٹ حلقہ ہے وہ ہے پی پی بارہ پی پی بارہ میں جو سیچویشن تھی وہ اس طرح سے رہی کہ یہ حلقہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جیتا وقاس قیوم عباسی جو ہیں انہوں نے اس حلقے سے ستائیس ہزار ووٹ لیے جبکہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ایم ایم اے یہاں پر رہی نون لیگ جو ہے وہ کہیں چوتھے نمبر پر تھی جبکہ تیسرے نمبر پر چہدری نصار اس حلقے سے بھی لڑے تھے پی پی کے دو حلقوں سے وہ لڑے تھے اور انہوں نے گیارہ ہزار ووٹ حاصل کیے تھے بارال جو ایم ایم اے سے تھے محمد بقصود خان صاحب انہوں نے گیارہ ہزار ووٹ لیے گیارہ ہزار تین سو ستر اور پاکستان تحریک انصاف نے ستائیس ہزار تین سو اکیامن تو سولہ ہزار کا جو مارجن تھا پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے مارجن سے اس حلقے میں بھی جیتی تھی اچھا پی پی بارہ کے بعد جو نیکسٹ حلقہ ہے وہ آجاتا ہے پی پی تیرہ یہاں پر بھی بڑی زبردست جو صورتحال تھی وہ رہی اور اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ون سائیڈڈ مقابلہ کیا امجد محمود چہدری صاحب جنہوں نے چالیس ہزار کے قریب ووٹ لیے اور دوسرے نمبر پر چہدری سرفراز افضل نون لیگ سے انہوں نے صرف اور صرف بارہ ہزار ووٹ جو ہے وہ یہاں سے حاصل کیے تھے تو اٹھائیس ہزار ووٹوں کا جو مارجن ہے وہ ایک بڑا مارجن ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت دوہزار اٹھارہ جب پاکستان تحریک انصاف کی اتنی زیادہ مقبولیت نہیں تھی آج دوہزار تیس کے مقابلے میں نیکسٹ جو ہے وہ پی پی چودہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو پی پی چودہ میں یہ صورتحال رہی کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے محمد بشارت راجہ صاحب انہوں نے چون ہزار جبکہ دوسرے نمبر پر اسامہ چودری مسلم لیگ نون کی طرف سے رہے انہوں نے بتیس ہزار ووٹ حاصل کیے تو یہ جو ہے وہ تقریباً بائیس ہزار ووٹوں کا جو فرق ہے وہ بنتا اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو حلقہ تھا وہ حاصل کیا پی پی چودہ کے بعد نیکسٹ پی 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 پندرہ پی پی پندرہ میں جو صورتحال رہی وہ ایسی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمر تنویر نے ساڑھے اٹیس ہزار جبکہ ملک افتخار احمد نے بائیس ہزار ووٹ جو تھے وہ حاصل کیے تھے اور سولہ ہزار کا یہ مارجن تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے پچھاڑا مسلم لیگ نون کے امیدوار کو اس کے علاوہ پی پی سولہ کے اوپر میں آتا ہوں پی پی سولہ میں یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے راجہ راشد حفیظ نے چونسٹھ ہزار اور نون لیگ کے ارسلان حفیظ نے چوالیس ہزار ووٹ یعنی کہ یہ تقریباً جو ہے وہ بیس ہزار ووٹوں کا جو فرق تھا وہ بنتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں سے ایک اچھے اور بڑے مارجن سے جیتی نیکسٹ حلقہ جو ہے وہ پی پی سولہ کے بعد آ گیا پی پی سترہ اور اس پی پی سترہ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیاض الحسن چوہان جو ہیں انہوں نے چالیس ہزار اور عبد الحنیف مسلم لیگ نون سے انہوں نے تیس ہزار تو دس ہزار ووٹوں کے مارجن سے یہاں پر جو پی ٹی آئی تھی اس نے یہ حلقہ اپنے نام کیا تھا جو نیکسٹ ہے نیکسٹ حلقہ آ گیا پی پی اٹھارہ اور پی پی اٹھارہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اجاز خان صاحب جو ہیں انہوں نے حاصل کیے تھے چوالیس ہزار اور محمد شکیل احمد آوان جو ہیں نون لیگ کی طرف سے انہوں نے تیس ہزار ووٹ حاصل کیے تو گیارہ ہزار ووٹوں سے یہ حلقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیتا تھا پھر اس کے علاوہ نیکسٹ پی پی انیس جو ہے پی پی انیس میں یہ صورتحال رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے امار صدیق خان انہوں نے ساٹھ ہزار کے قریب آلموسٹ اور ملک عمر فاروق وہ انڈیپنڈنٹ تھے اور انہوں نے تیس ہزار یہ ایسا ایک حلقہ تھا جہاں پر تیس ہزار سے زیادہ مارجن سے پاکستان تحریک انصاف جیتی اور نون لیگ کے مقابلے میں یہ جو مارجن تھا وہ ترتالیس ہزار کا جو ہے وہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ حلقہ اپنے نام کیا راولپنڈی کا جو آخری حلقہ تھا وہ تھا پی پی بیس اور پی پی بیس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ملک تیمور مسعود انہوں نے چالیس ہزار جبکہ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار نے چھبیس ہزار ووٹ لیے اور چودہ ہزار ووٹوں کے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ حلقہ جیتا اور نون لیگ کے راجہ محمد سرفراز نے بارہ ہزار تو ان کے مقابلے میں اٹھائیس ہزار ووٹوں سے جو ہے وہ یہ حلقہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتا تو پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف جو گجر خان والا حلقہ تھا وہاں پر ہی پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکی اور دوسرے نمبر پر وہ رہی تھی لیکن وہاں پر بھی ووٹوں کا جو مارجن تھا وہ بڑا زیادہ تھا تو پیپلز پارٹی کے تو راولپنڈی کے ان پندرہ کے پندرہ حلقوں سے آپ نے نکال دیا ہے پیپلز پارٹی کہیں پر بھی نہیں ہے راولپنڈی کے ان پندرہ صوبائی حلقوں کے اندر اور یہ جو نتائج ہیں ان میں آپ صرف اور صرف ایک حلقہ ہے جو ہے پی پی سات اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو دوسرا حلقہ ہے وہ ہے پی پی دس ان دونوں حلقوں کو نکال کر جو دیگر سارے حلقے ہیں ان حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لے کے ریٹر آنڈا وال جو چیز کہی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں وہ حلقے جیتنے ہیں پندرہ میں سے تیرہ حلقے تو پاکستان تحریک انصاف کے پکے ہیں وہ یہ جیتیں گے جو مارجن ہے یعنی کہ آٹھ ہزار اس کے علاوہ چودہ ہزار بیس ہزار بیس ہزار سولہ ہزار اٹھائیس ہزار بائیس ہزار تو ان میں تو آپ تصور نہ کریں کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی قریب ترین بھی ان کے آ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دو حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹف کمپیٹیشن ملے گا ایک تو حلقہ ہے پی پی سات جہاں پر جو ہے وہ آزاد امیدوار جیتے تھے اور ایک حلقہ ہے پی پی دس جہاں پر بھی آزاد امیدوار جیتے تھے اور وہ تھے چودہ نصار تو پی پی دس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چودہ نصار صاحب جو ہے وہ دوبارہ یہاں سے یہ حلقہ جو ہے وہ جیت جائیں لیکن پی پی سات جو ہے وہ چونکہ آزاد امیدوار پی ٹی ای میں بھی آگئے تھے اور صرف چار ہزار وٹوں کا فرق تھا تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا اس وقت جو مقبولیت امران خان صاحب کی جو مختلف سرویس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ امران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے وٹوں کی تعداد میں بھی اسی پرسنٹیج سے اگر اضافہ کیا جائے تو یہ حلقہ بھی پاکستان تحریک انصاف کم مارجن سہی سہی لیکن وہ نکال لے گی صرف اور صرف پی پی دس ایسا حلقہ ہوگا جہاں پر چودہ نصار جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیتیں گے لیکن چونکہ مارجن بہت زیادہ تھا تو اس لئے پاکستان تحریک انصاف قریب جو ہے وہ ضرور آئے گی لیکن راولپنڈی کے ان پندرہ حلقوں میں سے چودہ حلقے پاکستان تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے اور ایک حلقہ ایسا ہوگا جہاں پر انیس بیس کا فرق تف کمپیٹیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ ہیں تو یہ راولپنڈی کے پندرہ حلقے تھے اور راولپنڈی کے ان پندرہ حلقوں کی یہ صورتحال ہے مزید بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوک سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ